اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد سامعین و ناظرین آج درس قرآن کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر چالیس سے ہوگا ارشاد ربانی ہے یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدكم وإجای فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإجای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطن وتبتموا الحق وأنتم تعلمون وَأَخِيمُ الصَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةَ وَارْكَعُمَ عَرَّاكِعِينَ وَآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل فرمایا تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے ولا تكونوا أول كافر به اور تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے سے دعم نلو وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ اور مُجِشِدَرُوا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور نَمِلَاوَ حَقْسِ بَاطِلْكُو وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اور نَشُفَاوَ حَقُّو حَلَانْكِ تُمْ جَانْتِهُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَالْنِمَازِ قَائِمْ رَكْوُوا وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکاة ادا کرو وَرْكَعُوا مَا الْرَّاكِعِينَ اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو سمعین و ناظرین یہاں سے خصوصی طور پر بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہو گیا ہے اور آگے پھر سورہ البکرہ کی کئی آیات تک مسلسل بنی اسرائیل سے یہ خطاب یہاں کیا جا رہا ہے اور بنی اسرائیل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہزاروں انبیاء آئے ابھی ہم تفسیر حضر القرآن سے کچھ عبارتیں پڑھیں گے تو پہلی بات کہ یا بنی اسرائیل اے اولادِ یاقود بنی اسرائیل سے مراد جنابِ یعقوب علیہ السلام کی اولاد یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اے بنی اسرائیل اے اولادِ یعقوب میرا وہ احسان یاد کرو اللَّتِ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ جو میں نے تم پر کیا وَأَوْفُ بِعَحْدِ اور میرا وعدہ پورا کرو اُوْفِ بِعَحْدِكُمْ میں تمہارا عہد دورہ کروں گا اب پچھلی آیات کے ساتھ تعلق بیان کرتے ہوئے حضور ریاض الملت کو دسروع لکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے سورہ بقرہ کا شروع سے لے کر یہاں تک نحایت خوبی کے ساتھ قرآن کا کتابِ الٰئی اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبیِ بَرْعَقُنَا بیان فرمایا ہے جو تمام انبیاء اور ان کی کتابوں کا خلاصہ اور روحِ خالص ہے اس آیت سے پہلے ازلی نیت بخت وبدبخت مومن کافر منافق کی قسمیں اور ان کی خواس بیان فرمائے جن میں اپنے عام احسانات کا ذکر فرماتے ہوئے انسان کے گزشتہ اور آئندہ حالات کا نقشہ کھینچا پند و نسائے تعلیم و تربیت پھر وَإِن كُن تُمْ فِي رَحْبِ مَوَان قرآن کے موجزہ ہونے اور نبیِ الانبیاء کی نبوت کی صداقت کے بیان میں عالمِ دنیا کی ابتدا زمین و آسمان انسان کے پیدا ہونے کی وہ قفیت بیان فرمائی جس کے سمجھنے سے انسانی عقلیں قاسر ہیں اور قاسر تھیں اور قاسر ہیں اور قاسر رہیں گے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پوری تعریف عبلیس کا سارا قصہ فرستوں کا پھر فرمہ برداری کا پورا ذکر اور نافرمانی کا نتیجہ خطا کے بعد سیدنا آدم کی توبہ اس کی قبولیت اور اس واقعہ کے بیان میں موجودہ طورات میں جو کچھ ناقابل ذکر کمی جاتی ہے اس کی نیایتی دل نشین طور پر اصلاح اور نیایتی خوبی سے اس کا پورا بیان فرما دیا تو اس کے بعد پھر اپنے ان مخصوص انعامات کا ذکر شروع ہوا جن کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ ہے یا ایوہ الناسو فرما کر تمام انسانوں کو دعوت دی اور پھر از قول ربو کا فرما کر ان کے مبدع کا ذکر کیا پھر اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل کو دعوت دی کہ یہ لوگ یہودی ہیں اور پھر اگلی آیات تک مسلسل ان سے کلام جاری ہے کبھی لطف و انعام یاد دلا کر دعوت دی جاتی ہے کبھی خوف دلایا جاتا ہے کبھی عجت قائم کی جاتی ہے کبھی ان کی بدعملی پر زجر و توبیخ کی جاتی ہے کبھی گزشتہ عقوبات اور سزاؤں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان سے خصوصی خطاب کی وجہ یہ بھی ہے جیسا کہ میں نے پہلے ارز کیا کہ نبوت کا سلسلہ ان میں ہزاروں سال رہا بلکہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ ان میں سے چار ہزار سال تک نبوت کا سلسلہ جاری رہا بنی اسرائیل میں یکے بعد دیگرے ہزاروں انبیاء ان میں جنوہ گر ہوئے جن کی وجہ سے کوئی قوم علوم و فنون میں ان کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی آس پاس بسنے والے ان کی علمی حیثیت سے مرعوب تھے اور اسلام لانے میں ان کی پیش قدمی کے منتظر تھے اس لئے انہیں دعوت دی گئی کہ ان کے اسلام قبول کرنے سے دوسرے لوگ بھی بہ آسانی اسلام قبول کریں گے اور بہ آسانی دولت اسلام سے وہ بہرہوار ہو سکیں گے اور ارشاد فرمایا کہ اے بن اسرائیل اب وہ جو آیت میں ہے کہ اذکرو نعمتی یاد کرو میرا احسان تو اے بن اسرائیل میرے احسان کو یاد کرو میں نے تمہاری ہدایت کے لئے حضرت موسیٰ سمیت کئی انبیاء کو بھیجا تورات دی فرعون کی مصیبتوں سے بچایا دریا سے پار اتارا من سلوہ دیا تو تم احسان فراموشی نہ کرو یہ من اور سلوہ ان میں سے غالبا من جو ہے وہ مٹھی چیز تھی اور سلوہ جو ہے وہ نمکین چیز تھی اور کچھ کہتے ہیں کہ سلوہ سے مراد تیتر بٹیر وغیرہ کی طرح تو نہ ہوا گوشت تھا تو من سلوہ تمہیں دیا تو اب تو تم احسان فراموشی نہ کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کچھ ان پر اترا اس پر ایمان لاؤ وعدہ وفا کرو اپنی جان ان پر قربان کرو میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں گا میری عید شکنی سے ڈرو اور میری عید شکنی سے ڈرو تورات میں وعدہ کیا گیا تھا کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں ایک ایسا عظیم الشان پیغمبر پیدا کروں گا جس کی تعبیداری تمام مخلوق پر فرض کروں گا ان کے تعبیداروں کو بکسوں گا ان نے جنت میں داخل کروں گا دورہ عجز دوں گا امام راضی نے اپنی تفسیر میں بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام سے آپ کی بابت پیشنگوئی نکل کی ہے اور اسی طرح تفسیر ابن کسیر میں بھی ہے آگے مدارک اور خزائن کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یاد رہے اسرائیل بمانہ عبداللہ عبری زبان کا لفظ ہے عبری غالباً عبرانی کی ایک صورت ہے عبری زبان کا یہ لفظ ہے جس کا مانہ ہے عبداللہ اللہ کا بدنا یعنی اسرائیل کا مانہ ہے عبداللہ اللہ کا بندہ یہ لفظت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے یہ بات تفسیر مدارک اور تفسیر قزائن کے حوالے سے کہی گئی ہے اب یہ جو آگے اگلی آیات میں فرمایا تو اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ اس لطیف پیرائے کو بھی ملاجہ فرمائیے کہ ترغیب کے بیان کے ساتھ ہی کس طرح ترہیب کے بیان کی طرف لوٹ آئے ترغیب ہے رغبت دلانا اور ترہیب ہے یعنی کہ ڈر اور خوف دلانا تو دونوں کو جمع کر کے یعنی رغبت اور رہبت دونوں جمع کر کے اتباع حق اور نبوت یعنی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی گئی قرآن کے ساتھ نصیت کرنے اور اس کے بتلائے ہوئے آخام کو ماننے اور اس کے روکے ہوئے کاموں سے روک جانے کی ہدایت کی گئی ہے پھر فرمایا ہوں یعنی جو آیت نمبر اکتالیس کا جو آغاز ہوتا ہے وآمنو وآمنو کہ تم اس پر ایمان لاؤ جو تمہاری اپنی کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے یعنی قرآن مجید جو ہے اس پر ایمان لاؤ اور یہ تمہاری کتاب تورات کی بھی تصدیق کر رہا ہے جسے لے کر وہ نبی آئے ہیں جو امی ہیں جو عربی ہیں جو بشیر ہیں جو نظیر ہیں جو سراج منیر ہیں اور جن کا اسم شریف محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو تورات انجیل کی تصدیق کرنے اور آپ کو پھیلانے والے ہیں کیونکہ تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا تو آپ کا تشریف لانا تورات کی بھی سچائی کی دلیل تھی اسی لئے کہا گیا کہ وہ تمہارے ہاتھوں کی چیزوں کی تصدیق ہے اب یہ جو آگے فرمایا اول کافرین تو اول کافرین سے مراد بنی اسرائیل کے کافر ہیں کیونکہ کفارِ قریش بھی انکار کر چکے تھے تو اب بنی اسرائیل کا انکار اہلِ کتاب میں سے پہلی جماعت کا انکار تھا اس لئے پھر انہیں اول کافرین کہا گیا ان کے پاس وہ علم تھا جو دوسروں کے پاس نہ تھا اب آگے یہ جو فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُو بِيَا يَا دِسَمَنًا قَلِيلًا تو حضرت لکھتے ہیں کہ میری آیتوں کے بدلے تھوڑا مول نہ لو یعنی دنیا کے بدلے جو قلیل اور فانی ہے میری آیات پر ایمان لانا اور میرے رسول کی تصدیق کرنا نہ چھوڑو اور مجی سے ڈرو اب اس جملہ میں انہیں خوف دلائے گیا کہ وہ دنیاوی لالج میں آ کر حضور کی نبوت کی تصدیق کو جو ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے یعنی انجیل اور تورات اور انجیل میں تو اس کو نہ چھپاؤ تفسیر اباسی میں اس جگہ درجہ ہے کہ ہم نے تورات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صناع و صفت صدق و ثبوت کے دلائل و علامات لکھے ہیں ان کے بدلے دنیا کی مطاف یہ جو مطائف آنی ہے یہ بے بنیاد ہے یہ مول نہ لو اور میرا خوف کرو اب جو آیا کہ وَلَا تَلْبِسَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ نہ ملاو حق سے باطل کو اور نہ چھپاؤ حق کو حالانکہ تم جانتے ہو یعنی تم دانستہ جان بوجھ کر جو ہے وہ حق کو نہ چھپاؤ اس کی تفسیر میں حضرت نے لکھا اس میں فرمایا کہ اے یہودیوں حق کو باطل سے نہ ملاو یعنی ہم نے جو تورات میں دجال کے حالات دکھے ہیں ان کو ان کو تم اوصاف محمدی نے ٹھراؤ وہ تو دجال کے حالات ہے جان بوجھ کر خدا پر افتراء اور افتراء اور بوتان نہ کر اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ یہ جو حق کا باطل کے ساتھ ملانا ہے اس پر مزید ایک نکتہ لکھا کہ یہود بدبخت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات قدسیہ میں تبدیلی کرتے تھے اور جو تبدیلی کرتے تھے اور جو دجال کی صفت بیانوئے مردود کی دجال مردود کی صفتوں کے ساتھ ملا دیتے تھے خلط ملد کر دیتے تھے معاذ اللہ اور یہ کاربائی کرتے تھے تو یہاں یہ اس آیت میں یہ منع کیا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلْ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں وہ حقیقی صفات بیان کرو اور جو دجال مردود کی باتیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے مت بیان کرو ایسے یہ خلط ملد نہ کرو حق کو باطل کے ساتھ مت ملاو اس سے ثابت ہوا کہ کسی زمانے میں بھی قرآن کا یہ حصول ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاو خلط ملد جو ہے وہ نہ بیان کرو نہ لکھو نہ سنو اور نہ اس کے اس کی جو ہے وہ تصدیق اور تعاید کرو حق حق ہے باطل باطل ہے اس لیے کہ فیل حقیقت حق حق رہے گا باطل باطل رہے گا لہٰذا اگر تم یہ کوش کرتے ہو کہ حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو خلط ملد کرتے ہو بہرحال حق رہنا ہے اور باطل نے بہرحال باطل رہنا ہے تو یہاں اس آیت میں ولا تلفسو کہہ کر منع کیا جا رہا ہے کہ میرے حبیب کریم کے صفات قدسیہ کے کتمان کے بدلے یعنی چھپانے کے بدلے تھوڑا مال نہ لو ولا تشترو یہ اس میں تنویر المقباس تفسیر عباسی کے الفاظ ہے ولا تشترو بآیاتی بکتمان صفت محمد ونعتہی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میری آیات کو مت بیچو اور اس انداز سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کی نات یعنی تعریف کو مت چھپو یہاں نات کا لفظ بھی حضور کی تعریف کے لیے یہاں استعمال ہوا ہے تفسیر ابن عباس میں اور باطل کو آگے فرمایا کہ لا تخلط الباطل اب الحق اور باطل کو حق کے ساتھ مت ملا ہو وہ کیا ہے یعنی صفت دجال بے صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دجال مردود کی صفت ہے یعنی اس کے اصاف ہے جو اس کا تعریف ہے وہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مت بیان کر اس کے بعد نماز قائم کرنے اور زکاة کی ادائیگی اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کا ذکر فرمایا یہ آیت نمبر تنتالیس ہے انشاءاللہ ہم اگلے حلقہ میں یہاں سے ترجمہ و تفسیر کا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے اور پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں وصل اللہ تعالیٰ على حبیبی سیدنا وشفینا ومولانا محمد وعلى علی صحابی اجمعین برحمتک یا رحم الرحمین وآخر داوانا عن الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی